بسم اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ سمائی کا امتحان جو کہ سر پہ ہے تو اس لیے علم سرف اور علم نحو کے حوالے سے فلسے پیش کی جارہے ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر ہم علم نحو کے حوالے سے گفتی کر رہے ہیں تاکہ حضرات کے لیے نحو کو سمینا اور پیپر کے لیے تیاری کرنا سان ہو جائیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی یہ جو کتاب ہے علم نحو اس کے اندر 23 فصلے ہیں اور اس کے تقریباً 64 صفحات ہیں تو 64 صفحات میں سے آپ نے تقریباً 23 صفحات پڑھ لیے ہیں اور پیچھے تقریباً 40 صفحات آپ کے رہے گئے ہیں ٹھیک ہے؟ تو 40-41 صفحات آپ کے رہے گئے ہیں تو ہم نے دورائی جو کرنی ہے وہ انہی 23 صفحات کی ابتدائی 23 صفحات کی کرنی ہے با الفاظی دیگر کہ آپ نے اس کتاب کے اندر ٹوٹل جو فصلے ہیں وہ 23 ہیں 23 فصلوں میں سے آپ نے 8 فصلیں پڑھ لی ہیں ہم نے 8 فصلوں کی دورائی کرنی ہے اور اسی میں سے ہمارا پیپر آئے گا اور یہ 8 فصلیں 8وی فصل جو ہم نے آخری پڑھی تھی وہ تھی مارفہ اور نکرہ مارفہ کی سات قسمیں تھی اور نکرہ اس کی تعریف اور اس کی مثالیں تھیں تو سب سے پہلے ہم فصل اقل کو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی کچھ بحث آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ علم نہ ہو کے تعریف کیا ہے اس کی لغوی اور اسطلاحی اور اس کا موضوع کیا ہے غرض و غائد کیا ہے اس کا موجد بانی کون ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے تو ان میں سے سب سے پہلے جو چیز ہے علم نہ ہو کے لغوی معنی کیا ہے علم نہ ہو کے لغوی معنی چودہ معنی اس کے آتے ہیں چودہ معنیوں میں سے جو مشہور معنی عام طور پر بیان کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک راستہ طریقہ اور دوسرا کنارہ تیسرا ارادہ ارادہ کرنا اور چوتھا مثل یعنی اس کی طرح ہونا مثل تو وجہ تصمیح اس کی یعنی یہ نام اس علم کیوں رکھا گیا ہے ان معنیوں کے اعتبار سے تو چونکہ علم نہ ہو جو آدمی پڑھتا ہے تو عربوں کے طریقے پر عربی سمجھنے پر بولنے پر قادر ہو جاتا ہے اور یا علم نہ ہو چونکہ کنارے کو بھی کہتے ہیں اور اس علم کا تعلق کنارے والی چیز سے ہوتا ہے کنارے والی چیز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کا آخری جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر زیر پیش آئی ہے کیوں آئی ہے یہ وجہ علم نہ ہو بتاتا ہے مثلا زید کا لفظ لے لیں زید دن ہے دن ہے دن ہے یہ دو زبریں دو زریں دو پیشیں ہیں تو یہ بتائے گا علم نہ ہو کے کیوں آئے ہیں یہ اس طرح تو دن پڑھیں دن پڑھیں دن پڑھیں یہ کون بتائے گا علم نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ آخری کلمہ یعنی کسی لفظ کے آخری حرف کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے اس علم کا تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس لحاظ سے کنارہ اور ایک معنی اس کا ارادہ بھی ہے ارادہ کرنا یعنی اس میں آدمی ارادہ کرتا ہے ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہے ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے شروع میں علم نہ ہو کے قواعد جمع کرنے کا کہا تھا تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا نَحَوْتُو کا لفظ اس نے بولا تھا کہ میں نے ارادہ کیا نَحَوْتُ نُونْحَا وَاوْتَا اسی میں سے نہ ہو کا لفظ ہم نے لیا ہے میں نے ارادہ کیا کیا ارادہ کیا کہ قواعد جمع کیا جائیں اب قواعد کیا مثلا فائل مرفوع ہوتا ہے کل فائل مرفوع ہوتا ہے کل مفعول منصوب حل مرفوع کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور ہر مضافلہ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں اس طرح میں فعل ہے حرف ہے تو اس طرح کی چیزوں کے انہوں نے کیا کیا تھے ارادہ کیا تھا اچھا تو اس وجہ سے اس کو ارادہ بھی کہا جاتا ہے چوتھا معنی ہے اس کا ہم نے کہا مثل تو مثل کے معنی میں اس طرح استعمال ہے کہ اگر کوئی آدمی سے علم ناؤں کو سیکھ لیتا ہے تو عربوں کی مثل یعنی عربوں کی طرح عربی کے سمجھنے پر بولنے پر قادر ہو جاتا ہے یہ تو ہوا لغوی اعتبار سے اس کے چودہ معنی میں سے چار جو زیادہ مشہور معنی ہیں اس اعتبار سے میں نے ان کی تشریحات پیش کی ہیں اب ناؤں کے علم ناؤں کی جو استلاحی تعریف ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جاری ہے علم ناؤں کی استلاحی تعریف میں دو چیزیں آتی ہیں نمبر ایک ایسا علم جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنایا جائے اور جملہ بنانے کی ترقیب بھی معلوم کہ یہ جملے میں فعل ہے فائل ہے مفعول ہے مضاف ہے مضافلے ہے حرف جر ہے مجرور ہے متعلق ہے حال ہے ذلحال ہے اس قسم کی جو چیزیں معلوم کی جاتی ہیں اس علم میں یہ اس کے علمیں نہ ہو ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنا سکے اور اس کی ترقیب بھی معلوم کر سکے اور جملے کے اندر ہر لفظ کی پوزیشن بھی معلوم کر سکے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے فائل ہے مفعول ہے کیا ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہر قلمہ کی آخری حرکت اور اس کی وجہ بھی معلوم کر لے کہ یہ آخری حرکت پر جو آخری حرف پر حرکت آئی ہے زبر زہر پیش ہے یہ کیوں اس طرح آئی ہے تو ایک قسم پہل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ آ جائے اور دوسرا کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کی وجہ معلوم ہو جائے کہ یہ حرکت کیوں آئی ہے تو یہ جو دو چیزیں جس علم سے معلوم ہوتی ہیں اس علم کو کیا کہتے ہیں علم نحو اچھا اس کے ساتھ ساتھ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے تو کلمہ اور کلام اس لیے ہے کہ اس میں ہم چونکہ کلمات کو جوڑتے ہیں اور جوڑ کر کلام بناتے ہیں جملہ بناتے ہیں تو جملے کو کلام بھی کہتے ہیں تو اس وجہ سے کلمہ اور کلام اس کا کیا ہو جاتا ہے موضوع اور موضوع ظاہر بات ہے ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس فن میں جس چیز کی احوال ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ چیز اس علم کا کیا ہوتی ہے موضوع ہوتی ہے جس چیز کے احوال ذاتیہ سے جس فن میں خاص طور پر بحث کی جائے وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے ظاہر بات ہے علم نہ ہوا کس سے بحث ہوتی ہے کلمہ کلام سے جملے سے تو کلام اور جملہ جب یہ موضوع بنات تو اس لحاظ سے کلام بنتی ہے کلمہ سے کلمات مل کر کلام بنتی ہے اس کی ہم نے کہا اس کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام اچھا اس کے ساتھ غرض و غائر غرض غایت کے مطلب یہ ہے کہ علم نہ ہو ایسے قوایت کا جاننا ہے کہ جن قوایت کے ذریعے سے انسان ترکیبی غلطیوں سے بچ سکے ترکیبی غلطیوں سے بچ سکے اعراب کی غلطیوں سے بچ سکے ترکیبی اور اعراب کی غلطیوں سے بچ سکے اور غایت اس کی یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں سعادت اور فلاح پا لے کامیاب ہو جائے اچھا اس کا جو فائدہ ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہی غرض غایت کے اعتبار سے کہ اس کے ذریعے سے انسان ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جملے میں فنا لفظ کہاں رکھنا ہے ہم نے مثلا زیدن ہے دارن ہے دخلہ ہے فی ہے تو یہ چار لفظ اگر کسی کو ملے ہیں تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں ان لفظوں کو میں نے کہاں کہاں رکھنا ہے چنانچہ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میرے جملہ فیلیہ کیسے بنانا ہے جملہ اسمیہ کیسے بنانا ہے اگر اسمیہ بنانا چاہے گا تو پہلے کس کو لائے گا اسم کو تو پڑے گا زیدن دخلہ فداری تو زیدن مقتدا ہو جائے گا اور دخلہ فدار یہ سارا ملکل اس کی کیا ہو جائے گی خبر ہو جائے گی اور اگر اس کو جملہ فیلیہ بنانا چاہے گا تو پہلے کس کو لائے گا فیل کو دخلہ پہلے آئے گا اور زیدن بعد میں فائل بنے گا اور فداری جار مجلوس کا مطالق بنے گا یہ جملہ فیلیہ بن جائے گا تو زیدن دخل فددار یا دخل زیدن فدداری یہ دو جملے اسمیہ اور فعلیہ بنا سکے گا اگر کسی آدمی کو علمناہ نہیں آتی تو وہ یہ کلموں کو نہیں جوٹ سکے گا صحیح طریقے سے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا اہمیت اور ضرورت کیا ہے اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں فقی عبارات کو سمجھنا چاہتے ہیں عربی عبارات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نہ ہو صرف یہ جو بنیادی علوم ہیں ان کے بغیر آپ مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ آپ ان کو سمجھ سکیں اور اگر آپ اس کے بغیر ان میں صرف اور علمیں نہ ہو کے بغیر قرآن حدیث کو سمجھنا چاہیں گے تو یقیناً فتنوں کا شکار ہو جائیں گے اور قدم قدم پر غلطیاں کھائیں گے اور اس سے نقصان ہوگا یہ تو ہوگی اہمیت اور ضرورت اب ہم آتے ہیں کتاب کے حوالے سے یہ تو بنیادی باسیں تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے بنیادی باسوں کے اعتبار سے اب کتاب کے اعتبار سے میں بلکل مختصراً گفتگو کرتے ہو آگے جا رہا ہوں کتاب میں سب سے پہلے تمہیدی باس وہی کی ہے جو میں نہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیئے قلم نہ ہوگی تعریف کیا ہے تو اس میں دو چیزیں رکھی ہیں حسن فی الحرف کو جوڑ کر جملہ سمٹنس بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے اور جملے کے اندر ہر لفظ کی پوزیشن واضح ہو جائے فائل ہے مفہول ہے مضافلے ہے کیا ہیں اور ہر کلمہ کی آخری حرف کی حرکت معلوم ہو جائے حالت معلوم ہو جائے کہ وہ حرکت کیا ہے اور کیوں آئی ہے اس طرح زبر زیر پیش اور فائدہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا باقی فصل اول پہلی فصل میں کلمہ اور کلام ہیں انسان دنیا میں جو بھی زبان بولتا ہے تو اس کے مو سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے یا تو با مانا ہوتا ہے یا بے مانا ہوتا ہے با مانا مانادار اس کا دوسرا نام ہے موضوع مانادار اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ ہے بے مانا جس کا کوئی مانا نہیں ہے اس کا دوسرا نام ہے مہمال بے مانا اور عام طور پر ظاہر بات ہے عقل مند جو ہے وہ کونسا لفظ بولتا ہے موضوع بولتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مانا ہوتا ہے مانا دا کرنے کے لئے بولتا ہے اب یہ جو لفظیں موضوع ہیں اس کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک مفرد ایک مرکب مفرد اکیلہ لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے یہ میں نے مفرد کی تعریف کی مرکب جس میں کم از کم دو مفرد ہوں اور اوپر زیادہ بھی ہو سکتے مرکب کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے مفرد کو لے لیتے ہیں مفرد اکیلہ لفظ ایک اکیلہ معنی بتانے والا مثلا جیسے آپ لے لیں رجل رجل ایک لفظ ہے اور اس کا معنی مار دے تو رجل ایک لفظ ہے اور اس کا ایک معنی ہے کیا جی مرد اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اسی مفرد کو دوسرا نام کیا ہے کلمہ اس کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف یوں سمجھے دنیا کی ہر زبان میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں اسم فیل حرف چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی اسم وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی تو پورا بتاتا ہے خود اور اس میں کوئی زمانہ تین زمانوں میں سے نہیں ہوتا جیسے زیدن عالم ہے نام ہے اور معرفہ ہے رجل اُن یہ اسم ہے لیکن نکرہ ہے یہ دونوں اسم ہیں اور ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے معنی اپنا پورا بتا رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فیل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی پورا بتاتا ہے لیکن چار تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں ہوتا ہے ماضی حال استقبال ان میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی اس میں ہوتا ہے حرف وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی پورا نہیں بتا سکتا عدورہ معنی بتاتا ہے اور جب تک اسم اور فیل کے ساتھ ان میں سے کسی کے ساتھ لگ کر جملہ کا حصہ نہ بنیں اس وقت تک اپنا پورا معنی صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکتا جیسے من سے فی میں تو کیا پتہ چلتا ہے جب تک ان کو آپ جملے میں استعمال نہیں کریں گے اچھا اسی طرح اسم کی تین قسمیں ہیں اسم جامد مزدر مشتق اسم جامد وہ ہوتا ہے جو خود کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے بھی آگے کچھ نہ بنے جیسے رجلن رجلن شروع سے عربوں نے اسی طرح بنایا ہے کسی سے بنایا نہیں ہے بلکہ کسی طرح انہی لفظوں کے ساتھ شروع سے بنایا گیا ہے اور اس رجل سے آگے کچھ اور لفظ بھی نہیں بنتے جامد جو گویا شنڈ اور شنڈ کو کہتے ہیں جمع ہوا اور بنجر زمین جامد اس کو کہتے ہیں اس میں مختلف مانوں میں میں نے آپ کے سامنگ ہوتا ہے تو رجل جو خود نہ کسی سے بنے نہ اس سے کچھ بنے اور مزدر وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا لیکن اس سے آگے بہت سارے بنتے ہیں مزدر یہ مزدر سلاسی مجرد میں تو میں نے بتایا تھا سماعی ہیں ہم نے جمع کیے ہیں تقریباً چواری سے بتایا تھے آپ کو اور باقی سلاسی مزید میں مختص ہیں ان کے عوضان ربائی مجرد ربائی مزید میں بھی ان کے عوضان مختص ہیں بتایا تھا پھر اس کے علاوہ ایک مشتاق ہے تیسرا مشتاق کا مطلب ہے جو مزدر سے بنتے ہیں مشتاق نکالا ہوا مزدر کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ جامت جمع ہوا شنڈ شڑ اور مشتاق جو نکالا گیا ہوتا ہے کس سے مزدر سے اب یہ جو نکالے گئے ہوتے ہیں یہ اسماع بھی ہو سکتے ہیں اسماع مشتاق اور افعال مشتاق بھی ہو سکتے ہیں افعال مشتاق جیسے ماضی مزارع عمر نحی وغیرہ اور اسماع مشتاق جیسے اس میں فائل اس میں مفہول اس میں آلہ اس میں تفضیل اس قسم کے جو بھی ہیں وہ اس میں سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب فائل کی طرف فائل میں نے بتا دیا کہ اپنا معنی پورا بتاتا ہے اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ہوتا ہے اور فائل کی کتنی قسم ہیں چار قسم ہیں ماضی مزارع عمر نہیں ماضی میں گزرہ ہو زمانہ مزارع میں حال یا استقبال ان میں سے کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے اور عمر میں عام طور پر عمر نہیں میں استقبال بتاتے ہیں لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ حال کا آخر اور مستقبل کا شروع ہوتا ہے اچھا حرف جو اپنا معنی پورا نہیں بتا سکتا ادورہ ہوتا ہے لیکن کس کے ساتھ مل کر اپنا معنی پورا سمجھا لیتا ہے اسم فعل کے ساتھ مل کر جملہ بناتا ہے تو پورا معنی بتا دیتا ہے مثلا دیکھیں خراجہ زید و مندداری نکلا زید گر سے اب اگر میں کہوں من من کا معنی سے تو میں سارے دن من من کرتا رہوں سے سے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئی گی معنی تو آپ کو پتہ چر رہے لیکن معنی کا مراد کیا ہے معنی کی وہ نہیں سمجھا رہی کب پتہ چل رہی ہے جب اسم فعل ساتھ لگتے ہیں مثلا خراجہ زید و مندداری نکلا خراجہ فعل ہے زید و اسم ہے اددار بھی اسم ہے نکلا زید گر سے اب سے کا معنی سمجھا ہے کہ گر سے کوئی علی نکلے اسی طرح دخل عمرن فی المسجدی فی معنی میں کوئی پتہ نہیں چلتا کیا میں تو دخل فعل ہے عمرن اسم ہے المسجد بھی کیا ہے اسم ہے تو داخل ہوا عمر کس میں مسجد میں اب پتہ چلا یہ میں کا مطلب مسجد میں داخل ہوا ہے حرف کی دو قسمیں ہیں حرف عامل جیسا حرف جو عمل بھی کرتا ہو جیسے حروف جارہ کو دیکھ لیں جس پر آتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہو کیا دیتے ہیں آخر کو زید اور حرف غیر عامل جو عمل نہیں کرتے جو آتے تو ہیں لیکن عمل شمل نہیں کرتے حروف غیر عاملہ کی سولہ قسمیں ہیں جو اس کتاب کی آخری فصل نمبر تئیس میں مصنف نے بیان کی ہیں اچھا یہ تو ہوا مفرد اب آئیں مرکب کی طرح مرکب دو کم از کم کتنے لفظوں جی دو مفردوں اس میں زیادہ جتنے بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مرکب کی دو قسمیں ہیں مفید اور غیر مفید غیر مفید کو فیلال چھوٹ دیں مفید کو پکڑ لیں مفید وہ ہوتا ہے جو فائدہ دے اس بات کا بات پوری سمجھانے کا فائدہ دیں اور غیر مفید جو فائدہ نہ دے بات پوری سمجھانے کا یہ میں نے مختصر کر دیا مفید جو پورا فائدہ دے بات پوری سمجھانے کا فائدہ دے دے اس کی دو قسمیں ہیں اس کی جو جملہ ہے مفید اس کے مختلف نام بھی ہیں مرکب مفید کے ایک نام ہے جملہ تیسرا نام ہے کلام چوتھا نام ہے مرکب اسنادی تو یہ سارے مرکب مفید کے ہی نام ہیں جملہ کلام مرکب اسنادی یا مرکب تام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مرکب تام وہ بی سی کے نام ہے اس میں بات پوری ہو جاتی ہے اب یہ جو جملہ ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے جو مفید مفید ہے نا جملہ اس کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ خبریہ جس میں کسی بات کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے اور انشائیہ کا مطلب ہے انشاء پیدا کرنا نئی چیز آپ پیدا کر رہے ہیں تو آپ ایک نئی چیز پیدا کر رہے ہیں اس میں سجد کا احتمال نہیں ہوتا اور خبریہ جس میں خبر دے رہے ہیں اس میں سجد کا احتمال ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زید آیا ہے تو یہ خبر ہے نا تو ہو سکتا ہے نہ آیا ہو مجھے غلط فیمی ہوئی ہو لیکن انشائیہ میں ایک نئی بات ہو رہی ہوتی نئی بات میں سجد کا احتمال نہیں ہوتا مثلا زید جلدی آؤ اب اس میں یہ جلدی آؤ کا مطلب یہی ہے جلدی آؤ اس میں کوئی سجد کا احتمال والی بات ہی نہیں ہو سکی یا میں کہتا ہوں زید کیا آپ نے کھانا کھایا تو اس میں سجود کے سے بنے گا تو زید ٹائم زائے نہ کرو اب اس میں سجود کیسے بنے گا انشائیہ میں سجود نہیں بنتا جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے سجود کا احتمال نہیں ہوتا خبریہ میں چونکہ خبر ہوتی ہے تو اس میں سجود کا احتمال ہوسکتا ہے یہ میں نے مختصر لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا اب اس کو یوں بھی سمجھیں کہ یہ جملہ خبریہ جو ہے جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں اسمیہ اور فیلیہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں جس کے شروع میں کیا ہو اسم ہو اور جب شروع میں اسم آئے گا تو ترقیب میں کیا بنے گا مبتدہ جیسے زیدن دوربہ زید نے مارا زید مبتدہ دوربہ فیل ہوا زمیر فائل فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر خبر ہو گیا زید مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر سمجھ کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے جملہ اسمیہ ہو گیا جملہ فیلیہ میں الٹ کریں گے آپ زرابہ زید زید ادھر جلا گیا زرابہ پیلے آگئے زرابہ فیل ماضی ہے اور زیدن اس کے کیا ہے فائل ہے فائل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہے اچھا اب یہاں پر مسند اور مسندلہ کی بحث آپ نے پڑھی تھی مسند جو ہوتا ہے مسند ہوتا ہے مسندلہ ہوتا ہے مسند جس کی اسنات کی جائے اور مسندلہ جس کی طرف اسنات کی جائے مثلا زیدن دورابہ زیدن مسندلہ ہے اور دورابہ کی اسنات فیل کی اسنات اس کی طرف ہو رہی ہے یاد رکھیں اسم جو ہوتا ہے وہ مسند بھی ہو سکتا ہے مسندلہ بھی ہو سکتا ہے اور فیل صرف کیا ہوتا ہے مسند مسندلہ فیل نہیں ہوتا اچھا کیونکہ فیل وصف ہوتا ہے اور وصف وہ مسندلہ نہیں ہوتا مسندلہ ہونے کے لئے کوئی ذات ہونی چاہیے محصوف ہونا چاہیے اور ذات اور محصوف کون ہوتا ہے اسم ہے اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے تو اب ذرا بہت زیدن میں آپ دیکھیں جملہ فیلیہ میں جملہ فیلیہ میں فائل جو ہوتا ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے اور فیل مسند ہوتا ہے جملہ فیلیہ میں فائل مسند علیہ ہوتا ہے اور فیل کیا ہوتا ہے مسند اور جملہ اسمیہ میں مبتداد مسند علیہ ہوتا ہے اور خبر اس کی کیا تھی ہے مسلم اچھا جی اب اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ یہ تو ہوا جملہ اسمیہ اور فیلیہ اور مسلم مسلمہ کی عباس اب اس کے بعد جو ہے ہم پڑھتے ہیں جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ جو ہے اس کی وہ میں نے بتایا تھا جس میں سجد کے احتمال نہیں ہوتا ایک نئی چیز آپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں انشاء کا کمانا ہے ایک چیز کا پیدا کرنا اچھا اب اس کی مصنف نے دس قسمیں لکھی ہیں میں نے بتایا تھا اس کی گیارہ قسمیں ہیں گیارہ قسموں میں سے کون سی ہیں عمر نہیں استفہام تمانی ترجی عقود ندا عرض قسم تعجب اور ایک گیر بھی میں نے بتایا تھی بابد دعا اب ان سب کو دیکھ لیں ان میں سجد کے احتمال نہیں ہے عمر جیسے لائزر مار تو تو اس میں سجد نہیں ہوتا مار تو کا مطلب ہے مار دو بس لا تزر مت مار تو مت مار تو بس یہی بات ہے دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی سجد کے احتمال نہیں ہے حل درب زیدن کیا مارا زیدنے یہی پوچھنا ہے پوچھنے میں کون سا سجد احتمال ہوتا ہے لائت زیدن حاضر و تمانی ہے عرضو ہے کاش کے زید حاضر ہوتا اس میں کون سا سجد احتمال ہو سکتے ہیں ترجی لعلہ عمران غائب شاید کہ عمر غائب ہوگا تو اس میں بھی ایک آدمی اپنے ترجی کو امید کو ظاہر کر رہا ہے ترجی کا مطلب امید ظاہر کرنا امید کرنا اور استفاو کا مطلب پوچھنا عمر کا مطلب حکم دینا اور نحی کا مطلب روپنا اور عقود آگے آ رہا ہے معاملات یعنی لیندین دو طرفہ کلمات بولنا لیندین کے وقت مثلا رشتہ ہو رہا ہے نکاح ہو رہا ہے آپ نے دی پناہ لڑکی اتنے مار کے عوض میں اس نے کہا دی آپ نے قبول کی قبول کی تو یہ رشتہ نکاح کے وقت عجاب قبول جو ہوتا ہے یہ عقود قبول کیلاتا ہے جملہ انشائیہ کسی طرح آپ نے گاڑی بیج تھی میں نے بیج دی میں نے خرید لی تو یہ سودے کے وقت جو جملے بولیں گے یہ انشائیہ ہوگا اس میں سجد کے احتمال نہیں ہوتا لیکن جب یہ گھر جا کے اطلاع دیں گے کہ میں نے گاڑی بیج دی دوسرا کہے گا گھر میں جا کے میں نے خرید لی تو یہ خبریہ ہوگا کیوں کہ گھر میں ہو سکتا ہے یہ جھوڑ بول رہے ہو یا ان کی غلطیں نہیں ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن سودے کے وقت میں معاملے کے وقت میں یہ انشائیہ ہوتے ہیں اگر آپ خبریہ بنائیں گے سجد کے احتمال کریں گے تو کبھی بھی نہ دنیا میں نکاح ہو سکے گا اور نہ ہی جو ہے سودا ہو سکے گا اسی طرح نیدہ نیدہ کا معنی پکارنا یا حرف نیدہ سے پکارتے ہیں یا اللہ اے اللہ تو اس پکارنے میں تو کونسا سجد کا احتمال نہیں ہوتا اسی طرح جو ہے عرض عرض کا معنی عبارنہ بننگ اختہ کرنا اسی طرح قسم عبارنے میں کیا ہوتا ہے دوسرے کو کسی چیز کی لالج دینا امادہ کرنا تو کیوں نہیں آتا ہمارے پاس اللہ تعتینی فوتی کا دینارہ تو کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کہ میں تجھے ایک دینار دے دوں تجھے دوسرے کو آنے کے لیے امادہ کیا جا رہا ہے وہ خود میں کہا بیعتو اشترائیتو بیعتو میں نے بیچا دوسرے کہتا ہے اشترائیتو میں نے خریدا سودے کے وقت میں میں کہا یہ انشائیہ ہوتا ہے قسم قسم واللہ لعضری بننا زیدن پختہ کرنا کس چیز کا قسم کھانا تو یہ بھی انشائیہ سایر باتیں قسم کھاتے ہی آدمی اس لیے ہے کہ شک دور کریں احتمال دور کریں تعجب کا مطلب حیرانگی کا اظہار کرنا ماہ صنہ ہو احسن بھی تو ایک آدمی تعجب کر رہے دوسرا اس کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہو جو کہہ رہے ہو ایسے یہ دعا بدعا جب ایک ایک آدمی دعا دے رہے تو وہ وہی مراد ہوتا ہے دوسرا احتمال مراد نہیں ہوتا والمختصر انشائیہ میں جو جملہ بولا جاتا ہے وہی مراد ہوتا ہے دوسرا مراد نہیں ہو سکتا اس کا اولڈ مراد نہیں ہو سکتا خبریہ میں اولڈ بھی ہو سکتا اس کا احتمال ہوتا ہے کہ آدمی جھوڑ بور رہا ہو یا غلط فیمی کا شکار ہو آنگے مرقب غیر مفید ہے غیر مفید کا مطلب ہے پوری بات نہیں یا دوری بات ہے اس کی تین قسمیں مسلم نے ذکر کی ہیں میں نے پانچ بتائی تھی ایک مرقب اضافی ایک مرقب بینائی ایک مرقب منصف اور ایک مرقب سعوتی اور ایک مرقب توصیفی مرقب اضافی تو وہ آتا ہے جو مضاف اور مضافلے سے مل کر بنتا ہے اور مضافلے کے نیچے کی آتی ہے زیر آتی ہے اور عام طور پر ان میں کاکے کی نسبت آتی ہے یا را رے ری اس طرح کے نفذ اس کے اندر آتے ہیں میرا کلم میری کتاب میرے غلام اس قسم کے جب ضمیریں لگتی ہیں اس کے ساتھ تو را رے ری یا کاکے کی اس کا کلم اس کی کتاب اس کے غلام کاکے کی اس قسم کے لفظ لگتے ہیں اچھا جی اس میں مضافلے کے نیچے کیا آتی ہے زیر آتی ہے غلام اضاف زید کا غلام غلام اضاف زید مضافلے مرکب بنائی دوسرا ہے بنائی بنائی مبنی سے ہے اور اس کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں مرکب عددی بھی کہتے ہیں اور یہ گیانہ سے لے کر انیس تک گنتی کے لئے بولا جاتا ہے اہدہ آشارہ اثنہ آشارہ سراستہ آشارہ آخر میں جا کے تیساتہ آشارہ یعنی گیانہ سے انیس تک نو فگر جو ہیں ان کے لئے سمار ہوتا ہے اور اس میں اثنہ آشارہ کے دونوں جز جو ہیں نا اس کے مبنی پر فتح ہوتے ہیں اہدہ آشارہ دیکھیں دونوں پر زبر زبر ہے مبنی لیکن ایک فگر ان میں جو بارہ ہے اثنہ آشارہ اثنانی تھا نون گر یا نون تصنیہ اضافت کی وجہ سے تو تبدیلی کو جو تقبول کرتا ہے وہ مورب ہوتا ہے مبنی نہیں ہوتا اس لئے اس نانی جو ہیں مورب ہے اور آشارہ کیا ہے مبنی ہے تو بارہ کا جو پہلا جز ہے نا اس نا آشارہ میں اس نا پہلا جز یہ مورب ہے دوسرا مبنی ہے باقی جتنے بھی ہیں نا یعنی گیارہ اور تیرہ سے لے کر انیس تک جتنے بھی ہیں ان میں دونوں جز مبنی پر فتح ہیں جیسے سلا ستہ آشارہ تیرہ اربعہ آشارہ چودہ دیکھیں مبنی پر فتح آ رہے ہیں دونوں اور یہ جو لفظ ہیں یہ اصل میں ان میں واو چھپی ہوئی ہے یہ شروع میں تھے اہادوں اور آشاروں اہادوں اور آشاروں تو واو کو ہم نے چھپایا دوسرے کے بغل میں اور واو چونکہ حرف تھا حرف مبنی اصل ہوتا ہے وہ چھپ کر اس نے ان دونوں کو کیا کر دیا مبنی کر دیا دونوں کو مبنی کر دیا اور دونوں کو جب مبنی کیا تو ان کا اعراب ہو گیا اہادہ ان کا جو حرکت ہے وہ ہو گئی اہادہ آشارہ تو یہ مبنی کس نے کیا وہاں نے چھپ کر مبنی کیا کیونکہ وہاں کیا ہے حرف ہے اور حرف غروف کس میں آتے ہیں مبنی اصل میں آتے ہیں اچھا اسی طرح مرکب بینائی اس میں یہ مرکب منصف آسان یہ ہے دو نام مل کر کسی ایک کا نام بن جاتے ہیں مثلا آمیر شہزاد آمیر کسی الگ آدمی کا نام ہوتا ہے شہزاد الگ ہوتا ہے لیکن دونوں کو ملائیں تو آمیر شہزاد ایک آدمی کا نام کسی نے رکھ دیا تو اس طرح کے جو دو نام ہوتے ہیں جن میں کاک ایکی کی نسبت نہیں ہوتی کاک ایکی کی نسبت والے کس میں چلے جاتے ہیں وہ پہلے والے میں کس میں مرکب اضافی میں تو وہ عام طور پر ایسے دو نام جس میں آتے ہیں مرکب بنائی میں اچھا اسی طرح جو ہے ایک مرکب یہ مرکب منصف ہے یا انہوں مثال دی ہے بال ابکہ بال بکہ نام میں بکہ بنانے والے باتشاہ نام میں دونوں کو ملائے تو یہ شہر کا نام بنا دی ہے بال ابکہ بال ابکہ میں پہلا جز جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مبنی پر فتح ہوتا ہے